دوستو کیا آپ جانتے ہیں کہ تیکٹر کا پچھلر ٹائر اگلے ٹائر صرف بڑا کیوں ہوتا ہے اور کیا آپ کو پتا ہے کہ کارز کی اوپر یہ انٹینہ کیوں ہوتا ہے اور اس کے علاوہ کیا آپ نے کبھی سوچا ہے کہ میڈیسن کی کیپسول ہمیشہ دو کلرز میں ہی کیوں برائے جاتے ہیں اور بجلی کی پلکس کی اندر اس طرح کے کٹس کیوں لگائے جاتے ہیں آج کی اس ویڈیو میں میں آپ کو عام استعمال ہونے والی چیزوں کے بارے میں ایسے فیکٹس بتاؤں ہوا جو کہ بہت ہی کم لوگ جانتے ہیں کچھ نیا سیکھوں کے ایک اور اپیسوڈ میں آپ سب کو خوش آمدید دوستو آپ میں سے بہت سے لوگوں نے کیپسول والی میڈیسن کا استعمال تو ضرور کیا ہوگا دنیا میں جتنے بھی کیپسول بنایا جاتے ہیں وہ ہمیشہ دو کلرز میں ہوتے ہیں لیکن کیا آپ کو پتا ہے کہ کیپسول کو ہمیشہ دو رنگوں میں ہی کیوں بنایا جاتا ہے جبکہ ان کو ایک ہی رنگ میں بنانا زیادہ آسان ہوتا ہے اور اس میں خرچہ بھی بہت کام آتا ہے تو پھر کمپریز ان کو دو کلرز میں ہی کیوں بناتی ہیں اس کے پیچھے بھی ایک خاص ریزن ہوتی ہے اصل میں کیپسول کے دو پارٹ ہوتے ہیں ان میں سے ایک کنٹینر ہوتا ہے جس کے اندر میڈیسن کو بڑا جاتا ہے جبکہ دوسرا پارٹ ایک کیپ ہوتی ہے جس کو کنٹینر کے اوپر لگا کر اسے بند کیا جاتا ہے ان دونوں کے کلرز الاغ الاغ اس لیے رکھے جاتے ہیں تاکہ فیکٹری میں کام کرنے والے ورکرز کو ان دونوں میں فرق کرنے میں آسانی ہو سکے اور وہ آسانی سے کنٹینر میں میڈیسن بڑھ سکیں اور کیپ کو پہچان سکیں اگر یہ دونوں کیپسول ایک ہی کلر کے ہوں گے تو ورکرز کنفیوس ہو جائیں گے اور ان کو پتا ہی نہیں چلے گا کہ کس میں دوائی بنی ہے اور کونسا حصہ کیپ والا ہے ان کلرز کی مدد سے ان کو میڈیسن بنانے میں بہت ہی زیادہ آسانی ہوتی ہے دوستو کرکیٹ ایک ایسا کھیل ہے جو پوری دنیا میں بہت ہی زیادہ پسند کیا جاتا ہے اور آپ سب جانتے ہیں کہ اس کھیل میں ہمیشہ تین وکٹس کا استعمال کیا جاتا ہے لیکن کیا آپ کو پتا ہے کہ اس کھیل میں ہمیشہ تین وکٹس ہی کیوں استعمال کی جاتی ہیں دوستو آپ کو یہ سن کر حیرانگی ہوگی کہ جب یہ کھیل نیا نیا ایجاد ہوا تھا تو اس وقت یہ وکٹس تین نہیں بلکہ صرف دو ہوا کرتی تھی ان کے اندر چینج کا فاصلہ ہوا کرتا تھا اور جب بال ان وکٹس کے اندر سے گزر جاتی تھی تو پلئر آؤٹ ہو جاتا تھا لیکن اصل میں پرابلم یہ تھی کہ اس دور میں سلو موشن کیمرہ موجود نہیں تھا تو کئی دفعہ بال اتنی فاسٹ ہوتی تھی کہ امپائر کو دکھائے ہی نہیں دیتا تھا کہ بال وکٹس کے اندر سے گزری ہے یا نہیں اس طرح اس کے لئے آؤٹ کا ڈیسین کرنا بہت ہی زیادہ مشکل ہوتا تھا اس چیز کو دیکھتے ہوئے تین وکٹس کا استعمال کیا گیا تاکہ بال ان کو گرا سکے اور آؤٹ کا پتہ چل سکے یہ فیکٹ واقعے میں بہت کمال کا ہے دوستو اگر ٹریکٹرز کی بات کی جائے تو ان کا پچھلا ویل اگلی ویل کی نصفت زیادہ بڑا ہوتا ہے لیکن کیا آپ کو پتا ہے کہ ٹریکٹر کو اس طرح کیوں بنایا جاتا ہے ٹریکٹر کے ریل ویل کو فرانٹ ویل سے بڑا رکھنے کی ایک خاص ریزن ہوتی ہے اصل میں ٹریکٹر کا استعمال کھیتوں میں کیا جاتا ہے جہاں پر بہت ہی زیادہ مٹی اور کیچڑ وغیرہ ہوتا ہے اگر اس کے ریل ٹائر کو فرانٹ ٹائر کی طرح چھوٹا ہی بنایا جائے تو پھر یہ کیچڑ میں پھاس جائے گا ٹریکٹر کے ریل ویل میں پاور زیادہ ہونے کی وجہ سے یہ کیچڑ میں بھی چلتا رہتا ہے اس کے علاوہ یہ ٹائر پولنگ کا کام بھی بہت اچھی ذرا کر سکتا ہے ایک اور مزے کی بات یہ ہے کہ ٹریکٹر کے پچھلے ویل میں ہوا کے ساتھ ساتھ پانی بھی بڑا جاتا ہے آپ سب یہ سنکر بہت شاک ہوں گے کہ ویل میں پانی بڑھنے کا کیا مقصد ہے اصل میں ٹریکٹر کے بیک ویل میں پانی اس لیے بڑھا جاتا ہے تاکہ وہ زیادہ بھاری ہو سکے وہ ان کو کھیت میں کام کرتے وقت اچھی گریپ مل سکے ٹریکٹرز کو ہیوی کاموں کے لیے یوز کیا جاتا ہے اس لیے اس کی پچھلے ویلز کا ہیوی ہونا بہت ہی زیادہ ضروری ہوتا ہے ٹریکٹرز کے بارے میں یہ ایفیکٹ واقعی میں بہت ایمیزنگ ہے دوستو آپ سب نے اکثر دیکھا ہوگا کہ بجلی کے بہت سے پلگز ایسے ہوتے ہیں جن کے اندر اس طرح کے کٹس بنے ہوتے ہیں اور کیا آپ کو پتا ہے کہ ان کٹس کو کیوں بنایا جاتا ہے اس طرح کے پلگز کو ہائی وولٹی چیزوں کے لیے یوز کیا جاتا ہے اس کے علاوے یہ کٹس صرف اچھی قوالٹی کیے پلگز میں ہی موجود ہوتے ہیں دوستو اصل میں ان کٹس کو بنانے کا ایک خاص پرپس ہوتا ہے دراصل موسٹی ساکٹس کو براس سے بنایا جاتا ہے براس ایک ایسا میٹل ہوتا ہے جو گرم ہونے کے بعد میلٹ ہونا شروع ہو جاتا ہے ان کٹس کے اندر یہ کٹس اس میں رکھے جاتے ہیں اگر براس استعمال ہونے کے دوران گرم ہونے کی وجہ سے پھولا شروع ہو جائے تو وہ ان کٹس کے اندر فکس ہو جائے اور سویچ کو حراب ہونے سے بچایا جا سکے یہ اڈیا واقعی میں بہت کمال کا ہے دوستو ایلفی ایک ایسی چیز ہے جس کا استعمال ہر کر میں کیا جاتا ہے اسے پلاسٹک ربر اور اس طرح کی دوسری چیزوں کو جوڑنے کیلئے استعمال کیا جاتا ہے لیکن کیا آپ کو پتا ہے کہ ایلفی کو کس کام کے لئے بنایا گیا تھا آپ بلین نہیں کریں گے کہ ایلفی کو پلاسٹک کو جوڑنے کے لئے نہیں بلکہ انسانوں کو جوڑنے کے لئے بنایا گیا تھا اصل میں یہ ایلفی جنگوں میں استعمال ہونے والے فستیڈ باکس میں رکھی جاتی تھی جب کئی سولر زخمی ہو جاتا تھا تو اس کی زخموں پر ایلفی کو ڈال دیا جاتا تھا دوستو یہ ایلفی نہ صرف زخم کے اندر خون کو روک دیتی تھی بلکہ ایلفی لگنے کے بعد اس کے اندر پانی اور مٹی بھی نہیں چاہتا تھا جس سے انفیکشن بھی نہیں ہوتا تھا لیکن بعد میں اسے دوسرے پرپنس کے لئے استعمال کرنا شروع کر دیا گیا ایلفی کا یوز واقعی میں بہت شاکن تھا دوستو آپ میں سے بہت سے لوگوں نے کارز کے اندر اس طرح کا بٹن تو ضرور دیکھا ہوگا ویسے تو دنیا کی بہت سے گاڑیوں میں یہ سوچ موجود ہوتا ہے لیکن اس کا پرپنس بہت ہی کم لوگوں کو پتا ہوتا ہے اصل میں یہ بٹن گاڑی کے پچھلے ششے کے اوپر سے فاغ اور پانی کو ہتم کرنے کے لئے استعمال کر جاتا ہے آپ سب یہ سوچ رہی ہوں گے کہ یہ سمپل سا بٹن دبانے سے کار کی بیک وینڈو کیسے کلین ہو جاتی ہے جس بھی گاڑی میں یہ بٹن موجود ہوتا ہے اس کی بیک وینڈو پر اس طرح کی لائنز موجود ہوتی ہیں دیکھنے میں تو یہ لائنز پیپر سے بنی ہوئی لگتی ہیں لیکن اصل میں یہ لائنز میٹل سے بنی ہوئی ہوتی ہیں جب آپ سوچ کو آن کرتے ہیں تو یہ میٹل کی وائرز گرم ہو جاتی ہیں بیک وینڈو سے فاغ اور آئس کو گرا دیتی ہیں جس سے پچھلی وینڈو بلکل صاف ہو جاتی ہے ڈرائیور کو دیکھنے میں بہت ہی زیادہ آسانی ہوتی ہے یہ آپشن واقعی میں بہت کمال کا ہے دوستو اگر رسٹ وائنز کی بات کی جائے تو دنیا کا ہر بندہ آج کل ان کا استعمال ضرور کرتا ہے دنیا کے 98% لوگ ایسے ہیں جو کہ گڑی کو لیفٹ ہاتھ پر بانتے ہیں لیکن کیا آپ کو پتا ہے کہ گڑی کو ہمیشہ لیفٹ ہاتھ پر ہی کیوں باندھا جاتا ہے آپ سب یہ سن کر شاک ہوں گے کہ جب گڑی کو رسٹ پر پہننے کا ٹین سٹارٹ ہوا تھا سب لوگ اسے رائٹ ہینڈ میں پہنتے تھے لیکن دنیا میں زیادہ تر لوگ ہر کام سیدھے ہاتھ سے کرتے ہیں رائٹ ہینڈ میں گڑی پہن کر کام کرنا بہت ہی زیادہ مشکل تھا کیون اگر آج بھی آپ سیدھے ہاتھ میں گڑی پہنیں گے تو کوئی بھی کام کرنا مشکل ہو جائے گا اس لیے گڑیوں کو لیفٹ ہینڈ میں پہنا شروع کر دیا گیا اس لیے آج جو لوگ رائٹ ہینڈ میں گڑی پہنتے ہیں وہ صرف شو آف کرنے کے لیے ایسا کرتے ہیں ورنہ ایک نارمل بندہ تو گڑی کو آج بھی لیفٹ ہینڈ پر بانتا ہے دوستو اگر آپ سپورٹس کے شکین ہیں تو آپ نے پلیئرز میں ایک چیز تو نوٹ کی ہوگی بہت سے لوگ تو اس پر دیہان نہیں دیتے لیکن آپ کو ہی جان کا حیرانگی ہوگی کہ اس دیوائس کو پلیئرز کی باڈی پر لگایا جاتا ہے اور اس کا ایک خاص پرپس ہوتا ہے دوستو اصل میں یہ ایک دیوائس ہوتی ہے جس کے اندر سینسر لگایا جاتا ہے یہ پلیئرز کی باڈی کی تمام اپی ویڈیز کو ٹریک کرتا ہے پلیئرز اس سینسر کو ایک شرٹ کی طرح اپنی باڈی پر پہن لیتے ہیں اس دیوائس میں اس کی ہرٹ ویڈ، ٹمبریچر، سٹیف اور اس طرح کی ڈیفرنٹ چیزوں کو کنٹرول گیا جاتا ہے اس کے علاوہ اگر کوئی کھلاڑی چیٹنگ کر کے سٹیوٹ کا استعمال کر کے اپنے طاقت کو بڑھانے کی کوشش کرے وہ بھی اس طرح کی دیوائس میں شو ہو جاتی ہے یہ دیوائس واقعی میں بہت کمال کی ہے دوستو آپ سب نے ایسی بہت سے گاریاں دیکھی ہوں گی جن کے اوپر اس طرح کا انٹینہ لگایا جاتا ہے لیکن کیا آپ کو پتا ہے کہ آخر کار اس کا مقصد کیا ہوتا ہے اور یہ کیوں لگایا جاتا ہے یہ انٹینہ ریڈیو سگنلز کو کیچ کرنے کے لیے لگایا جاتا ہے اور جس گاری کے اوپر یہ انٹینہ لگایا جاتا ہے اس میں سگنل بھی بہت اچھی آتے ہیں آپ سب نے نوٹ کیا ہوگا کہ آج کل آنے والی نئی گاریوں میں یہ انٹینہ موجود نہیں ہوتا آپ کوئی سن کا حیرانگی ہوگی کہ دنیا میں استعمال ہونے والی کارز میں یہ انٹینہ آج بھی لگایا جاتا ہے لیکن فرق صرف اتنا ہے کہ آپ اس کا سائنس بہت چھوٹا کر دیا گیا ہے اور اس کو ایک سینسٹ میں بدل دیا گیا ہے اصل میں یہ پرانا انٹینہ سائز میں کافی زیادہ بڑا تھا اور دیکھنے میں بھی بہت عجیب لگتا تھا لیکن اب اس کی جگہ پر سینسٹ کا استعمال کیا جاتا ہے دوستو اگر آپ کو آج یہ ویڈیو پسند رہے ہو اور کچھ نیا سیکھنے کو ملا ہو تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں